کریں اور آپ آج کے اجلاس میں نہ جائیں اس کے باوجود وہ اجلاس میں گئے ہیں تو ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور انہیں ڈی سیٹ اور ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ہم فوری طور پر سپیکر صاحب کو رجوع کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جائیں گے اور پھر اعلیٰ عدالت میں جائیں گے جس طرح پہلے بیش لوگ جو ہے ڈی سیٹ ہوئے ہیں جو لوٹے تھے ان کو بھی ڈی سیٹ ہم ڈکلیئر کروائیں گے سبتہ راج صاحب دیکھیں میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی سپیکر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ایک اجلاس چل رہا تھا جس کو کل گورنر صاحب نے پرو روگ کیا پرو روگ کرنے کے بعد انہوں نے کل نہ صرف ایک اجلاس کو پرو روگ کیا بلکہ انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ہماری جو پریولیجز ایکٹ ہے پنجاب اسیملی کا اور جو سرویسز ایکٹ ہے پنجاب اسیملی کا ان دونوں کو بھی انہوں نے ختم کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں اقدامات جو گورنر صاحب کے تھے کل کے تینوں غیر آئینی ہیں اس لیے کہ اگر آپ جو گزٹ نوٹیفکیشنز ہوئے ہیں ان کے دیکھیں تو ان تینوں پر دستخط موجود ہیں سیکٹری لاغ حکومت پنجاب کے جب وہاں پر دستخط ہونے چاہیے تھے سیکٹری اسیملی کے سیکٹری اسیملی نے یہ تینوں ڈی نوٹیفکیشنز جاری کرنے تھے جس بندے کو بچانے کی کوشش کی ہے آپ خود دیکھیں کہ آج سارا دن اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے ساری صوبے کی خواتین اور اسیملی کی خواتین نے اس شخص کو کنڈم کیا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے کوئی ماں بہن نہیں ہے تم نے جو حرکت کی ہے اور آئین کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ گئے اس نے یہ حرکت کی ہے سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کی جمہوریت کا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے نواز شریف کے ووٹ کو عزت کو یہ ووٹ کو عزت دی ہے جو سب سے بڑا ادارہ ہے اسمبلی پنیاب اسمبلی اس کو اس کو عزت دی گئی ہے بالکل نہیں انہوں نے جو اختیارات ہیں ہمارے ان کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے گورنر کے تھو اور ان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ ازاد میڈیا اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا آج ہم نے کل کر دیا ویسے بھی اسمبلی کے اندر ایک منٹ اسمبلی کے اندر ان آرڈیننسز کو ہم نے آج راجہ صاحب نے باقیدہ وہاں ریزولوشن پیش کر کے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے ختم آرڈیننس کا کوئی وجود نہیں ہے اچھا میں ایک بات کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی دوہزار انیس کی بات میں کر رہا ہوں تو اس وقت بہت شور مچا تھا کہ جی ممبران کا جو استحقاق ہے اس کے لیے کام کیا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودری پرویز علیہ صاحب کے خصوصی حکم پر ہم نے پروڈکشن آرڈرز کا فیصلہ کیا تھا اس وقت چونکہ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں اس کی ضرورت تھی حمزہ شاہباز صاحب کو اس وقت تو بڑا اپریشیٹ کیا گیا آج جب وہ ضرورت ختم ہوئی تو آج وہ سہولت ختم کر دی گیا بتائیے گا کہ چودری سجاہ صاحب نے بھی اس کے مضمت کی ہے آج کہ پنجاب اسمبلی جس طرح انہوں نے گورنر پنجاب نے آرڈینس کر کے ایک آفیسر کے مادہ کر دیا ہے اور انہوں نے رکھیں اسمبلی کو بھی اکتا ہاں کہ پنجاب بلکل آن بورڈ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں آج تک مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا جمالی صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا اور انہوں نے تو جتنا نقصان کیا ہے ایک دارہ جہاں کہ ساری ملک کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے جہاں پہ عام غریب عوام کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے اسی جو ہم نے قانون بنایا تھا یہ جو ایکٹ بنایا تھا جس کو انہوں نے کنٹرول کرنا کی کوشش کی ہے اسی کہتا ہے تو ون ون ٹو ٹو کا ادارہ جو ہے یہ پروگرس کر رہا ہے اور اس کو ون ون ٹو ٹو اب دیکھیں سندھ والا انہوں بھی ایڈاپٹ کیا ہے سارا پنجاب اس کی اسے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح آپ کو نون لیگ پنجاب میں وزارت اعلی آفر کر رہی تھی دوسری طرف آپ کے آج اطراف موجود جتنے بھی اپوزیشن رہا ہے سب تھانے میں پھر پیشی پہ جا رہے ہیں مونہ صلائی ایف آئی اے میں پیش ہو رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کا جو رویہ اور طرز عمل ہے وہ کیسا ہے یہ دیکھیں جی یہ جو نون ہے نا اور نون کا جو خاندان ہے یہ ان کا بتیرہ رہا ہے اور انہوں نے اب آج تک ان کے اندر اسلاح کا پہلو نہیں ہے یہ شریفوں کے اندر اگر تھوڑی سی ان کے اندر کو ایسی ٹاکی باقی باج جاتی نہیں اسلاح کی تو شاید یہ حرکتیں نہ کر دے آخری سوال صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈالت جانا بڑھ سکتا ہے اس حوال سے بتا دیں کہ کیا آپ نے ترونی ماہلین سے مشابہ شروع کر دی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو سارا کچھ ہو رہا ہے آرڈیمنس کو بھی اور ایوان اقبال بھی جو کچھ ہو رہا ہے یا صرف ابھی تک آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جا سکتا ہے یا تونی ماہلین سے آپ نے رابطہ بھی کیا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اس میں ہم نے مشاورت مکمل کر لی ہے سپیکر صاحب سے بھی اور آپس میں اپوزیشن کے تمام جو ہم ساتھی ہیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو عدالت کے اندر چیلنج کریں گے اس کے لیے ہم جو وقلا کی ٹیم ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں اور آئندہ ایک آتھ دن کے اندر وہ اسمبلی کی خود مختاری کے لیے ہر فورم پہ جائیں گے سارا سارا پاکستان میں اندر گارڈنگے نا اے جڑی جھوٹ جم جمین ہے نا اے دا کوئی آل نہیں آجو 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 آجو